بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوز توٹرز و ای حوپ یو بیپل ارفائنج آنے ہیں جاندہ ہمیں لرن فیزکس سیکنڈ یئر سیکنڈ یئر کی فیزکس ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی ہے الیکٹر سٹیٹک سٹیٹک کا چپٹر ہم نے ایک دو تین لیکچر دیکھ لی ہے تھے الیکٹر سٹیٹک میں ہم نے ہاں فرسٹ لیکچر میں دیکھا تا کول املا کیا ہوتا ہے اور اس لیکچر میں ہم نے علم لاسے ریلیٹڈ یہ نمیریکل ایکزمپل بھی تھوڑا سی ڈسکس کی تھی آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کرنا ہے فیلڈز آف فورس 12.2 ٹاپک آج ہم نے کرنا ہے اچھا فیزکس ہے ہمارے پاس سیکنڈ ڈیئر کی فیزکس ہے سیکنڈ ڈیئر کی ٹھیک ہے 12 کلاس کی فیزکس ہے اور ہمارے پاس ہے چپٹر نمبر چپٹر نمبر کون سا ہے ہمارے پاس 12 ہے چپٹر نمبر 12 ہے جس کا نام ہے ہمارے پاس الیکٹرو سٹیٹکس الیکٹرو سٹیٹکس چپٹر کا نام ہے ہم نے اس کا ٹاپک کرنا ہے آج 12.2 جس کا نام ہمارے پاس کیا ہے جی جس کا نام ہے فیلڈز آف فورس فیلڈز آف فورس تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کو ہم اوکے سٹوڈنٹس اب ہم نے دیکھیں فیلڈز آف فورس دسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی چیزیں دسکس کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے انیورسل لا پڑے تھے ایک نیوٹن کا انیورسل گریوٹیشن لا پڑا تھا ایک ہم نے اور ایک ابھی ہم نے اسی چپٹر میں جو فاس ٹاپک کیا ہے وہ کولم لا پڑا ہے ان دونوں لاس کو پڑنے کے بعد نیوٹن کا انیورسل گریوٹیشن لا ہم نے نائن کلاس میں پڑا تھا ابھی ہم سیکنڈ ڈیئر میں ہیں تو ان دونوں لا کو پڑنے کے بعد ہم نے ایک چیز ایک چیز کے قابل ہو گئے ہیں کہ ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں میگنیچیوڈ ایس ویل ایس ڈیریکشن اور گریوٹیشن لپورس ان دونوں فورسwo تو یہ دونوں چیزیں ہم فائند کر سکتے ہیں دونوں لاؤزوز کو بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو فورسز ہیں ان کا اوریجن کیا ہے اور دوسری چیز کیا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے چیز کیا ہے کہ ان فورسز کا اوریجن کیا ہے یہ چیز ہمیں نہیں پتا اور دوسری چیز کیا ہے کہ یہ جو فورسز ہیں کس طرح سے ایک میس سے دوسرے میس میں جاتی ہیں یا ایک چار سے دوسرے چارج میں جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹرانس میشن ہن کی ہمیں یہ دونوں چیزیں نہیں بتا یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں اوریجن اور ٹرانس میشن اچھا اس جو ہمارے پاس یہ جو فرسٹ والا کوسچن ہے اس کا انصر یہ ہے کہ یہ ابھی تک ہمیں کچھ نہیں بتا کہ ان کا اوریجن کیا ہے لیکن جو ایکزسٹنس ہے ان فورسز کی وہ کیا ہے کہ ان کو ہم ایسیپٹ کرتے ہیں ان کو اسی لئے ہم کیا کہتے ہیں بیسک فورسز نیچر نیچر کی بیسک فورسز ان کو کہا جاتا ہے کون سی فورس کو الیکٹر فورس کو بھی اور گریوٹیشنل فورس کو بھی ان کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹر فورسز کہتے ہیں باقی رہی بات ان کی ٹرانس میشن کی تو یہ جو ان کی ٹرانس میشن ہے یہ جو ہمارے پاس ہے ایک چار سے دوسرے چارج میں کس طرح سے جاتی ہیں وہ ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں اب میکنیزم دیکھنی ہے ہم نے ان کے الیکٹر فورسز ہے وہ کس طرح سے ٹرانس میٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو تھا مائکن ف ایرڈے ایک سائنٹیس تھا مائکن ف ایرڈے نے انٹروڈیوچ کروایا تھا کونسپٹ الیکٹر فیولد کا ٹھیک ہے یہ ہم فیلڈ آف پھورس کر رہے ہیں تو مائکن ف ایرڈے نے ہمارے پاس کیا انٹروڈیوچ کر رہا تھا مائکن ف ایرڈے انٹروڈیوچ لیکٹریک فیلڈ اب الیکٹرک فیلڈ کو اب ہم یہ اب ہم ٹرانسمیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرک فیلڈ کا کنسپٹ میکل فیریڈے نے انٹروڈیوز کروایا تھا اور اس کی تھیوری کے مطابق یہ ہمارے پاس انٹرنسک پوپٹی تھی نیچر کی ٹھیک ہے کہ ایک الیکٹرک فیلڈ اگزسٹ کرتی ہے اپنے الیکٹرک چارج کے ارد کی ارد کی ہے ہمارے پاس الیکٹرک چارج ہے اب میں نے اگر اس کی الیکٹرک فیلڈ کو اگر شو کروانا ہے تو اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس اس کے ارد کی چھوٹی چھوٹی چیز طرح سے یہ الیکٹرک فیلڈ ایسٹ کرے گی ادھر اس کی انٹرنسٹی زیادہ ہوگی اچھا دور دور جاتے جائیں گے تو اس کی انٹرنسٹی اس طرح سے کام ہوتی جائے گی ٹھیک ہے یہ میکل فیریڈے کی تھیوری کے ایک آرڈنگ تھا یہ کونسپٹ اس نے دیا اس کی تھیوری یہ کہتی تھی اور جو ہمارے پاس تھا الیکٹرک فیلڈ جو تھی اس کو ہم کیا کہتے تھے کہ ایک فیلڈ فورس ہے جو اگزائٹ کرتی ہے فورس اس کے آگے پچھے جتنے بھی چارجز پرے ہوں گے تو ان کے چارجز کے اوپر یہ اگزائٹ کرے گی اپنی فورس ٹھیک ہے فار ایکزمپل ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ ایک چارج ہے میرے پاس کیوں چارج ہے ٹھیک ہے ایک کیوں چارج ہے وہ پروڈیوز کر الیکٹرک فیلڈ جیسے میں نے یہ بنایا ہے ٹھیک ہے تو وہ الیکٹرک فیلڈ اپنے اردگرد یہاں پر یہ اس کی الیکٹرک فیلڈ ہے let's suppose this is الیکٹرک فیلڈ ٹھیک ہے یہ اس کی الیکٹرک فیلڈ ہے اب یہ اس کے آگے پچھے ایکزسٹ کر گیا ہے چاہے جو ہیں دوسرے چارجز سپیس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر ہوں گے تب وہ اس کے اوپر فورس اگزائٹ کرے گی اگر نہیں ہے تو تب بھی دیکھیں اس کی الیکٹرک فیلڈ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھتے ہیں ایک ایکسپیرمنٹ میں یہاں پہ کرتی ہوں میں کیا کرتی ہوں کہ میں ایک ٹیسٹ چارج کو اس کے پاس لے کے آتی ہوں let's suppose وہ ٹیسٹ چارج ہمارے پاس کیا ہے q not ہے یہ ٹیسٹ چارج ہے q not ٹھیک ہے اس ٹیسٹ چارج کو میں اس کے پاس لے کے آتی ہوں ٹیسٹ چارج جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے چھوٹا ہونا چاہیے اس چارج سے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس positive چارج ہے نا جس کو ہم نے لیا اس سے ٹیسٹ چارج چھوٹا ہونا چاہیے اس ٹیسٹ چارج کو میں فیلڈ کے پاس لے کے آتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ فیلڈ اور یہ اس کی فیلڈ آپس میں interact کر سکیں اس کی فیلڈ کو بھی ہم اسی طرح سے ایسے بنا لیتے ہیں اس کے کوئی نہ کوئی فیلڈ ہوگی تو اس کو ہم اس کے جب پاس لائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ان کی آپس میں interaction ہوگی اور electric force produce ہو جائے گی electrical force produce ہوگی تو جو ان دونوں کی آپس میں interaction ہوگی وہ دو طرح سے ہوگی ٹھیک ہے کسی اس طرح سے ایک اس طرح سے ہوگی کہ جو چارج ہے وہ produce کرے گا electric field ٹھیک ہے ایک field produce کرے گا ایک field produce کرے گا ٹھیک ہے produces a field electric field جس کو کہتے ہیں دوسرا ہمارے پاس کیا ہے کہ دوسرا point یہ ہے ہمارے پاس کہ جو field ہوگی وہ interact کرے گی اس q naught سے یہ test charge کے ساتھ یہ field produce کرے گی اور ایک force produce کرے گی q naught کے اوپر ٹھیک ہے سمجھا رہی آپ لوگوں کو جو field ہے the field اب جو field اس نے produce کی وہ interact کرے گی interact کرے گی with charge q naught q naught charge کے ساتھ interaction ہوگی اس کی تو وہ produce کرے گی to produce a force f ٹھیک ہے وہ q naught پر produce force produce کرے گی ٹھیک ہے ابھی آپ لوگوں کو یہاں سے میں یہ force شو کروا دیتی ہوں f equal to q naught e یہ والی force ہمارے پاس ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس figure میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو density dots کی دیکھیں dots کی density وہ directly proportional strength field کی strength ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس charge کی density ہے یہ directly proportional force یہ electrical force کی field کی strength کی ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو ہے یہ different points میں different ہوگی اب ہم کیا کرتے ہیں اس strength کو ہم کس طرح سے define کرتے ہیں جو electric field strength ڈینٹنسٹی کسی point کی اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کس کی ایک بول ہوتی ہے electric field strength and electric field density is defined as electric field strength بھی کہیں گے اس کو اور electric field density بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے electric field intensity intensity اس کو ہم e سے show کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کس طرح سے define کریں گے force per unit charge ہے ٹھیک ہے یہ test charge ہے ہمارے پاس ابھی اس کا unit میں نکال لیتے ہیں force کا آپ لوگوں کو پتا ہے پچھلی کلاس سے آپ نے پڑھا newton ہوتا ہے اور charge کا کولم ہوتا ہے تو newton per coulomb unit بھی آ گیا تو یہ جو ہمارے پاس force ہے جو experience کی اس positive charge نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کس کی وجہ سے اس test charge کی وجہ سے جو یہاں پہ پڑھا ہو ہے اور test charge ہے q node یہ بہت چھوٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے کتنا چھوٹا ہونا یہ اس والجار سے بہت چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ یہ distort نہ کرے field کو جو اس کے آگے بچھے ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ چھوٹا ہونا چاہیے کوئی distortion نہیں ہونی چاہیے کوئی کسی type کی خرابی نہیں ہونی چاہیے field کے اندر ٹھیک ہے اب جو electric field intensity ہے یہ electric field intensity ہے جس کو force per unit charge بھی کرتے ہیں اس کو میر کرتے ہیں newton پر قولم میں اب ہم نے اس کے unit بھی لکھ لیا اسے unit ہمارے پاس نیوٹن پر قولم اب یہ ہمارے پاس ہم نے کیا سٹڈی کی بہت important چیز کہ electric field strength or electric field intensity کو study کیا ہم نے electric field intensity جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے جی vector quantity ہے کیا ہے vector quantity یہ ہم نے اس کی property بھی discuss کر لی یہ ہمارے پاس vector quantity ہے vector ہے تو ہم اس کی direction بھی میر کر سکتے ہیں اچھا اس کی direction کیسی ہوگی direction بلکل بیسی ہوگی جس is same as force یہ intensity ہے نا direction is same as force ٹھیک ہے یہ ہم نے دو بات discuss کر لی اچھا اب جو force experience کر رہا ہے ترچ charge q nod q nod ہمارے پاس force بھی experience کر رہا ٹھیک ہے جو یہ electric force ہے ہمارے پاس تو ہم اس طرح سے نکال سکتے q nod ادھر ہی رہے گا ایک جگہ ایک value put جو ہم لاب پڑی ہے تو یہ value put کر دیکھتے کیا آتا ہے اچھا اب ہم نے force فائنڈ کرنی f q nod کی وجہ سے q پہ جول گر ہے فائنڈ کرنی ہے تو جو force ہے experience کر رہے ہمارے پاس test charge q nod جو force experience کر رہے ہم اس کو easily نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس positive charge کی وجہ سے q nod پہ جو force exert ہو رہی ہے اس کو coulomb la سے نکال سکتے ہیں تو میں کیا کہتی ہوں کہ the coulomb la the coulomb force that this charge will experience charge will experience جو اس charge کی وجہ سے coulomb force ہوگی وہ کیا ہوگی due to q ٹھیک ہے q کی وجہ سے is f ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے f ہوتا ہے 4 پائے ایفزل نوڈ یہاں پہ ہوتا ہے q one q two ٹھیک ہے where r square ہوتا ہے اور r ہمارے پاس unit vector ہوتا ہے تو q one کی جگہ میں نے test positive charge ہم نے put دیا اور دوسرے q کی وجہ جگہ ہم نے q not put دیا ٹھیک ہے آپ لوگ کو یہ سمجھ جا گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم بتا ہے کہ r یہ ہمارے پاس unit vector ہے جس کی direction ہے point charge سے ٹھیک ہے point charge سے دیکھیں ہمارے پاس direction آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے point charge کی طرف سے ہمارے پاس اس طرف ہمارے پاس direction ہے چارج ہمیشہ کیوں نوڈ ہوتا ہی میں لکھ دیتی ہوں test charge ہے اور یہ ہمارے پاس point charge ہے test charge point charge اب ہمارے پاس r unit vector ہے جس direction ہے point charge سے direction ہے test charge کی طرف یہ unit vector ہے اوکی اب ہم نے کیا کیا جو point ہے جہاں پر electric intensity ہم نے نکالنی ہے وہ ہم کیسے find کریں گے یہ ہمارے پاس f over q not یہ formula میں نے simple اٹھا کی ہم پر لکھ ہے اب میں نے کیا put کیا یہ f value put دی 1 over 4 pi epsilon not q q not over r square یہ میں f کی جگہ value اس کی put کی ہے ساتھ q divide over as it is آ جائے q not اور r as it is آ گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ q not cancel electric field کیا آ گیا ہمارے پاس 1 over 4 pi epsilon not q over r square اور 7 r unit vector as it is اوکے تو یہ ہم نے کیا نکال لی اس electric field intensity نکال لی اوکے تو یہ تھا آج کا topic ہمارا field of force کو ہم نے discuss کیا اور ہم نے دیکھا اس طرح سے electric field intensity ہے اور density کم ہے اور یہاں پہ کم ہے اور test charge کو ہم نے اس کے پاس دیکھا دیکھا اور لگے کیوں ون charge بھی دیا ہے کیوں ٹور charge بھی دیا ہے آپ نے جسٹ کیا فائند کرنا ہے جہاں بے electric field zero ہوگی ٹھیک ہے between the charges field ہوتی ہے ہمارے پاس zero ہوتی ہے آپ formula put کرنے دونوں چیزوں کو compare کرنے آپ کی پاس easily solution ہا جائے تو next lecture میں ہم شیئر کیجئے کا میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے کا جزا اللہ خیر